بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بیروپیوں فرادیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کے رہیں آج ناظرین ہم بات کریں گے پاکستان ای کامرس کے اوپر یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے پاکستانی بھی اب آئی ٹی میں ایکسپارٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں لیکن پاکستانی ہمیشہ نیگٹیو تھنکنگ کے ماہر ہوتی ہیں شارٹ کٹ کے ماہر ہوتی ہیں پاکستان ای کامرس پی سی ایک ویب سائٹ لانچ ہوئی اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے نصربازوں نے اس کو جوائن کیا لیکن ای کامرس ہوتی کیا ہے ای کامرس پہ کام کیسے کرنا پڑتا ہے اور پی ای سی کیا یہ واقعی لیگل ہے یہ اس کی لائف کتنی ہے کتے دن تک یہ چلے گی اس سارے ٹاپک کے اوپر سپیشلی ایمازون کے اوپر ای بے کے اوپر اور دیگر جو ویب سائٹ ہیں آن لائن جہاں پہ ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے آن لائن سرفسز فرام بھی کی جاتی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں علی رزا کریشی جو گزشتہ آٹھ سے دس سالوں سے آن لائن کام کر رہے ہیں اس سے علی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا بیسیکلی ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہوتا نصربازوں کے خلاف ہے ہم اپنے پروگرام میں پاکستانی عوام کو اویر کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں کس جگہ پہ انویسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی ای کامرس میں ایکسپلٹیز ہیں لاسٹ ٹین ایئر سے آپ اس فیلڈ میں ہیں تو آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ ای کامرس ہوتا کیا ہے بسیکلی دیکھیں ای کامرس کیا ہے ای کامرس کوئی بھی چیز آپ اگر گھر بیٹھ کے سیل کر رہے ہیں یا پرچیز کر رہے ہیں تو آپ ای کامرس کر رہے ہیں الیکٹرونیکلی کوئی بھی چیز آپ بائے کرتے ہیں کسی ویب سائٹ کے دروہ دیفرنٹ پلیٹ فرمز ہیں دراز ہے علی بابا ہے علی ایکسپلٹس ہے آپ نے اگر برجیز کیا ہے تو آپ نے ای کامرس کیا ہے اسی طرح آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں اول ایکس کے دروہ یا دراز کے دروہ تو آپ ای کامرس کر رہے ہیں آن لائن شاپنگ جو ہے آپ کی ساری ای کامرس میں ہی آتی ہے اچھا علی صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا پی ای سی ایک ویب سائٹ لانچ ہوئی ہے پاکستان ای کامرس کے حوالے سے کیونکہ اس کے پیچھے کچھ ایسے نصر باز ہیں تو اس کو آپ نے لازمی بات ہے سٹیڈی بھی کیا ہوگا کیونکہ جب ایک ایکسپلٹس ہوتی ہے کسی شخص کی تو وہ مختلف چیزوں میں لازمی انوال ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ یار اس کی لائف کتنی ہوگی تو جو پی ای سی کو آپ نے کیونکہ پی ای سی ویسے سٹینڈ کرتا ہے پاکستان انجنرنگ کونسل کو لیکن یہاں پہ پاکستان ای کامرس کے نام سے جو ویبسیٹ لانچ ہوئی ہے اس کو جو آپ نے سٹیڈی کیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بیس ڈالر سے سٹارٹ اپ دے رہے ہیں پھر کہتے ہیں سو ڈالر لگائیں تو آپ کو سٹور بنائیں گے تھوڑا سا روشنی ڈالر کیا سٹور ہوتا کیا ہے بسیکلی دیکھیں سٹور کیا ہوتا ہے سٹور یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ایک آن لائن آپ کی اپنی ویبسیٹ فرام کر دیتے ہیں جس کا ایڈمن پینل آپ کے پاس ہوتا ہے کہ کیا اس پہ آپ جا کے ساری سٹیٹس ایک سکتے ہیں آپ نے کیا پروڈکٹ سیل کرنی ہے کیا نہیں کرنی وہی سے آپ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اب جس ویبسیٹ کا آپ نے ذکر کیا اس ویبسیٹ میں ہوتا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس گرفتنڈ برینڈ کی پروڈکٹس ہیں آپ ہم سے ہی پروڈکٹ کرید لیں یا آپ کو پہلے کسٹمر لیں کسٹمر کو ہماری پروڈکٹ سیل کروا دیں اس پہ آپ کو کمیشن ملے گا لیکن یہ ساری چیزیں بہت شورٹ ٹرم ہوتی ہیں پہلے تو سب سے پہلی بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کو کسٹمر اتنی آسانی سے نہیں ملتا اگر آپ کو کسٹمر مل بھی جائے تو اس کا کوئسن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی اچھے برینڈ کی پروڈکٹ ہے فار ایکزمپل سونی کی پروڈکٹ ہے الگی کی پروڈکٹ ہے تو وہ آپ سے کیوں لے وہ اپنے کسی بھی جا کے آٹلیٹ سے کیوں نہیں لیتا سونی کے آٹلیٹ سے کیوں نہ لی الگی کے آٹلیٹ سے کیوں نہ لی تو کسٹمر کے مائنڈ میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ فیک پروڈکٹ ہوگی پلس یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ سے ایک چارجز بھی لے گئے ہوتے ہیں کیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہنڈر ڈالر سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے تو وہ آپ کو ممبر بنانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جتنے آپ ممبر بناتے ہیں اسے صاحب سے آپ کو کمیشن ملتا ہے آپ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں لیکن یہ لانگ ٹیم نہیں ہے شورٹ ٹیم ہے اگر آپ کلائنٹ لے کے آئیں گے کسٹمر لے کے آئیں گے تو آپ کو انکم ملے گی ادروائز نہیں ملے گی اور کلائنٹ اتنی آسانی سے نہیں ملتے اچھا علی بھے یہ بتا دیں کہ جس طرح پی ای سی کے اوپر کیونکہ پروگرام ہے آپ دیکھنے ایمازون ہو گیا ای بے ہو گیا اکاؤنٹ جنریٹ کریں گے کمپیریزن کیا سمجھتے ہیں کہ ای بے یا ایمازون یا دراز ہو گیا دیگر آن لائن ویب سائٹس ہو گی اور یہ پی ای سی اس میں کمپیریزن آپ نے کیا دیکھا اچھا اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے اب جس طرح دراز ہے دراز ہو گیا ایمازون ہو گیا ای بے ہو گیا یہ سارے انٹرنیشنل پریٹ فارم ہیں دراز پاکستان میں ہے لیکن دراز کو بھی ایکوائر جو کیا ہویا علی بابا گروپ نے کیا ہویا اسی طرح ایمازون اور ای بے ہے والمارٹ یہ سارے انٹرنیشنل سی لنک پریٹ فارم ہیں ان پر سمپلی آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پروڈک آویلیبل ہے آپ نے جا کے سیلر اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور اس کو سیل کرنا سٹارٹ کر دینا یا آپ سے سٹارٹ میں کوئی پیسے نہیں لیتے ان کے جس سرویس چارجز ہوتے ہیں وہ بھی تب آپ سے لیتے ہیں جب آپ کو کوئی آرڈر آ جائے اگر کوئی بھی ایسی ویب سائٹ ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ پہلے اکاؤنٹ بنانے کے لیے ہمیں پیسے دیں اس کے بعد اپنا کام شروع کریں آپ کو وہ اکاؤنٹ پروائیڈ کریں گے تو آج بھی تو کل آپ کے ساتھ فراڈ ہونے والا یہ الارمنگ سیٹویشن ہے ٹھیک ہے آپ شروع میں تو شاید تھوڑی بہت انکم جنریٹ کرنے لیکن آگے جا کے ٹھک باز نوسر باز بوکھا نہیں مرے گا لیکن جو نوجوان نسل ہماری ایڈکٹ ہے مختلف آپ کو معلوم ہے کہ منشیات میں پھر کھیلوں کی سرگرمی تو بیسے نہیں ہیں اور اوپر سے سرکمسٹانسیز ایسے بنے ہوئے پاکستان میں کہ پہلے آج سے کر دس سال پیچھے چلے جائیں تو گھر کا ایک فرط کماتا تھا پورا گھر بیٹ رکھاتا تھا اب پورا گھر کماتا ہے پھر بھی پوری نہیں پڑھتے لیکن پاکستان ای کامرس یعنی کہ ای کامرس کے اوپر اگر نوجوان نسل ہماری کام کرے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی لائف لائن کتنی سٹرون ہو جائے گی ان کا جو ایکانومی ہے جسنا گھر سے ہر کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے گھر میں مانگتا ہے لیکن اگر وہ اپنا کام شروع کرنا چاہے تو اس کو انیشل سٹیج پہ کیا کچھ کرنا چاہیے گا لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یوٹیوب جیسا پلیٹ فارم ہم سب کے پاس موجود ہے کسی نے اگر کام سٹارٹ کرنا ہے تو یوٹیوب پہ جائے ہزاروں کے حساب سے ویڈیوز پڑی میاں اور یوٹیوب سے سیکھنا شروع کرے اور اس کو پھر پر پرکٹیکلی جو کچھ سیکھے گا ایمپلیمنٹ کرنا شروع کرے اگر پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کام شروع کرنا جاتے ہیں تو دراز بلکل فری آپ دراز پہ جا کے اپنا سیلر اکاؤنٹ کریٹ کریں آپ کی پاکستانی سین ایسی کی بیسس پہ آپ کا سیلر اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اور آپ کو پھر مارکیٹ میں جانا ہے آپ اپنی لوکل مارکیٹ میں چلے جائیں اور پرڈکس کو جا کے ایکسپلور کریں ریسرچ کریں کہ کیا چیز دراز پہ مہنگی سیل ہو رہی اور آپ کو فیزیکل مارکیٹ سے سستی مل رہی اور سمپلی اس کو اٹھا کے لیے آئیں اور اس کی ایڈ دراز پہ لگائیں اور آپ کو سیلز آنے لگ جائیں گے اچھا علی بھئی یہ آخری کوسٹ ہے آپ کیونکہ آئیٹی کے بھی ایکسپلٹ ہیں جو آج کل ارننگ ایپس آ رہی ہیں آپ دیکھیں گوگل پلے سٹور پہ بہت زیادہ ارننگ ایپس آتی ہیں میں کہتے ہیں تیس ڈالر لگائیں تو ایک ماہ بعد اس کو ساٹھ ڈالر آپ کو مل جائیں گے ان ارننگ ایپس کے انتعلق اور جو دیگر اور پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کی رقم ڈبل ہوگی اس حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہے پاکستانی عوام کو جی دیکھیں ایسا ہے نا کہ جتنی بھی ارننگ ایپس ہیں یا کوئی بھی ایسی سکیم ہے جس میں آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ انویسمنٹ کریں اور کچھ ٹائم کے بعد آپ کی پیمنٹ ڈبل ہو جائے گی یا آپ مجھ سے زیادہ پروفیٹ لیتے رہیں تو کسی بھی ایسے کام میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ وہ آپ کو اوبرنائٹ امی ہونے کے خواب دکھا رہے ہیں دیکھیں سکسیس ملتی ہے اور اگر پیسہ آتا ہے تو ویٹ ٹائم آتا ہے آپ کو کوئی چیز سیکھنی پڑتی ہے اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اس کے بعد ایک ٹائم کے بعد آپ کو ایک انکم جنریٹ شروع ہوتی ہے اگر آپ کہیں گے کہ آج میں پیسہ لگاؤں کل میں نکال لوں مجھے کوئی ایسا پرسن مل جائے یا کوئی ایسا کام مل جائے تو اس میں آپ شاید ایک دفعہ تو کر لیں گے لیکن لانگ ٹم میں آپ کو نقصان ہونے والا ہے یہ ساری چیزیں شورٹ ٹم ہیں لانگ ٹم نہیں ہیں اچھا ای کامرس پہ اگر کوئی نوجوان یا کوئی بھی شخص جس طرح وہ پی ای سی میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اگر کوئی نوجوان آن لائن کام شروع کرتا ہے جس طرح آپ کا دس سال ایکسپیلئنس ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پر منت کتنی کچھ ارننگ جنریٹ خود محمد کر کے کر سکتا ہے بجائے نوسربازوں کے پیچھے گومنے کے دیکھیں شروع میں تو ارننگ تھوڑی سلو ہوگی آپ کو سیکھنا پڑے گا چار سے چھ مینے کے عرصے میں جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ آرام سے گھر بیٹھے چالی سے پچاس ہزار روپے کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ایک سے ڈیٹھ سال کا ایکسپیلئنس ہے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا آپ آرام سے گھر بیٹھ کے ڈیٹھ سے دو لاک روپے نکال سکتے ہیں آن لائن ارننگ بہت شکریہ آلی ریزہ خریشی صاحب ناظرین یہ آپ نے سن لیا کہ اگر آپ واقعی ای کامرز کا کام کرنا چاہتے ہیں آن لائن ویب سائٹ کے اوپر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو خود محنت کریں یہ جو نوصر باز آئیں مینجنا پی ای سی پاکستان ای کامرز کے نام سے لوٹ مار شروع کی گئی ہے اس سے قبل کتنی ارننگ ایپس آئی ہیں وہ بھی فراڈ کر چکے ہیں اب پی ای سی اس کے پیچھے سب فر ایمان خان نیادی کا وائس نوٹ آپ نے سنا اس میں وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کمپنی بھی اس کی ہے تو خدارہ ایسی سکیمز میں یا ایسی ویب سائٹ میں جو آپ کو بڑے انعام کا بڑے منافقہ یا بڑی گاڑیوں کا یا ٹوورز کا لالج دیتے ہیں اس میں انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا جسا علی رضا کرشی صاحب نے کہا کہ آپ خود سٹور جنریٹ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر دراز کے اوپر چلیں جائیں علی ایکسپریس ہے علی بابا ہے ایمازون ہے یا دگر جو ای بے ہے ان کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ خود بنا کر وہاں پہ آپ سیلنگ پرچیزنگ کر سکتے ہیں بجائے اس طرح کہ آپ دوسرے نسربازوں کے پیچھے بھاگیں اور کل آپ کے ہاتھ میں صرف پشتاوائے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مذبان طاہر نسل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ